اب ایک جمعہ سنیئے گنگوہی سے کسی نے یہی پر پوچھا یہ عام شیعہ جو ہیں کہ ان کو بھی کافر کہا جائے گا گنگوہی کہتا نہیں ہے وہ فساک ہیں فساک میں نے کہا تم صحابہ کی محبت پڑھنا چاہتے ہو تو رتو رفضہ کے اندر میرے امام کے ذرا کلمات پڑھنے رہا تھا تمہیں صحابہ کی محبت میں سن جائے لیکن صحابہ کی محبت نجدیو اور صحابہ کی محبت میں ان کے ساتھ جڑوے معلوم سنو صحابہ کی محبت تمہیں دیوبند میں نظر نہیں آئے گی صحابہ کی محبت جو تمہیں ہے اور ان سے اقینات جو ہے ان کا اصل احترام جو ہے وہ امام محمد رزاک کی تعلیمات میں تمہیں نظر آنے گا کہ تاریخ جمین صاحب آپ رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اس کی تابہ کیوں قبول نہیں کی میں نے کہا آپ اتنا رو رہے ہیں آج ان کا نیا قریب آیا اوہ دیکھو ان لوگوں نے کیا کر دیا جنید پر ظلم کر دیا اوہ تاریخ فرادی ہے تو نے یہ جملہ کیوں نہیں کہا کہ جنید نے پوری امت پر ظلم کر دیا اس نے ازواج متحرات کی توحید کر کے پوری امت پر ظلم کر دیا تو یہ بھی یہ اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ نبی کی صحبت مل کے بھی عورت نہیں بدل سکتی نبی کی صحبت مل کر بھی عورت نہیں بدل سکتی بھائی اس کو بدلنے کی کوشش نہیں کرنا یہ ٹیڑی پسلی کی پیداوار ہے اس کو زور لگاؤ گے تو کڑک ہو جائے گا یہ نہیں کرنا اس نے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اور آپ کے حریم ناغ میں رہنے والی ازواج متحرات گانی دے کر تبلیغیوں اپنے ملہ کے لیے نہ رو اس بیزتی پر رو جو اس نے کر کے پورے مسلمانوں کی دلازاری کی ہے اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں تاری جمیل صاحب آج کا یہ اجتماع آپ کے لیے بھی الٹی میٹم ہے صرف یہ کہہ کر کہ اس نے شوشر میڈیا پر ستی طور پر ایک آمیانہ معافی مانگی ہے کیا تاری جمیل و تبلیغی جماعت نے جملہ بولو تبلیغی جماعت ان کی چونسٹ پر یہ جملہ لگا ہے بہت سی شینس پر ہے تبلیغی جماعت یہ دیوبندی دیوبندی بولنا چھوڑو بھی کیا بولو تبلیغی جماعت سب سے بڑی دہشت جماعت کونے بولیے تبلیغی جماعت گستاخ رسول جماعت کونے بولیے تبلیغی جماعت کہتے ہیں جناب یہ امن کی بات ہے میں نے کہا سنو تبلیغیوں کا دلالو امن جب ہوگا جب قرآن عزت ہوگی امن جب ہوگا جب نبیوں کی عزت ہوگی امن جب ہوگا جب صحابہ کی عزت ہوگی امن جب ہوگا جب اہلِ بیعت کی عزت ہوگی اور جب ممبروں پر بیٹھ کر حسین کو پاگل کہا جائے حضرت حسین کے بولو تبلیغیوں پر خدا کی لانت ہو کوئی کہے آپ گالی دے رہے میں نے کہا یہ رسول اللہ کی حدیث ہے یہ رسول اللہ کی حدیث ہے حضور نے فرمایا فرمایا اٹھائیے جامعہ ترمیجی کتاب القدر فرمایا چھے وہ ہیں جس پر خدا بھی لانت کرتا ہے اور میں مصطفیٰ بھی لانت کرتا ہوں ہمارے کچھ لوگ کہتے ہیں میں نہیں اخلاق کی خلاف ہے میں نے کہا اے دھیرے اخلاق وہ ہیں جو مصطفیٰ سکھاتے ہیں کبھی رحمت کے جملے بولنا اخلاق ہوتا ہے کبھی دشمنوں پر لانت کرنا اخلاق ہوتا ہے تقاضی اخلاق اپنے پروفیسروں سے نہ سیکھو اخلاق سیکھنا ہے تو مصطفیٰ کریم سے سیکھو حضور نے فرمایا چھے وہ ہیں جن پر خدا کی لانت ہوتی ہے ان میں سے ایک کون جو میرے گھرانے کی بیدری کرتا جو میرے مجھے قبلیزی کہنے لگا نہیں 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 آپ نے سخت کہہ دیا آپ نے اس کو کتا کہا میں نے کہا جامع ترمیزی اٹھا کے دیکھیں حضرت اماردن یاسس کہتے ہیں حضرت عائشہ کے خلاف بولنے والوں پر کتے بھوکے حضرت حسین کو پاگل کہنا یہ سب سے بڑی بیڈپ ہے بیڈپی چہندب کا کتا ہوتا ہے میں نے کہا تو سامنے ہوتا خدا کی قسم میں تجھے پھار نہ دیتا تو سید کا بیٹر نہ کہتا تمہیں توجہ رکھیے میرے دوستوں اس بات پر کہتے ہیں آپ نے کتا کہا میں نے کہا اس نے امام حسین کو پاگل کہا آپ کے کانوں پر جھو تک نہیں بھیگی کہتے ہیں نہیں نہیں وہ یہ کچھ آر کہنا چاہتے تھے تو میں نے کہا وہ کہتے ہیں جو کہنا چاہتے تھے وہ کہتے ہیں اس نے پاگل کیوں نہا اے غلامِ رسول بن جاؤ غلامِ محمد بن جاؤ عشقِ رسول میں ڈھل جاؤ نعرے لگانے سے صرف آشے کے رسول بننا ہوتا تو پاگل تھا حسین جو سر میزے پہ چڑھا دیا دیوانی تھی آلِ رسول دیوانے تھے انہوں نے ویارڈی والوں سے سیکھا ہی نہ کہ دو چار نعرے لگاؤ اور بس آشے کے رسول بن جاؤ اے اے بڑے کملے نکلے اہلِ بیعت انہوں نے ویارڈی والوں سے صدق ہی نہ سیکھا کہ دو چار نعرے لگا کے دو چار دیگیں چڑھا کے پھول جھنڈیاں لگا کے آشے کے رسول بن جاؤ پاگل تھے نیزوں پہ سر چڑھا کہتے جناب جذبات تھے میں نے کہا تم مجدی کتوں تمہارا کام یہ عدد و تعظیم نہیں ہے تمہارے جذبات ہوتے ہیں تو الفاظ نہیں ہوتے الفاظ ہوتے ہیں تو جذبات نہیں ہوتے یہ کام سنیاں کا ہے جن کے جذبات بھی جواہے اور الفاظ بھی اعلیٰ ہوتے ہیں یہ تبلیغ تمہارا کام نہیں صحابہ اور اہلِ بیعت کی محبت کو بیان کرنا تمہارا کام نہیں اٹھائیے ایک کلٹ میں وہ کہتا ہے ماذا اللہ سنیے گوھر سے تبلیغی دیبندیوں سنو سنو گوھر سے کہتا ہے توریت اللہ کی کتاب نہیں ہے زبور اللہ کی کتاب نہیں ہے انجیل اللہ کی کتاب نہیں ہے اور آپ بھونا جو وہاں پر ہی ہے تقریر تقریر کا رام ہے ملاد النبی اور تقریر فیصل آباد جہاں میں مزید آئیشہ کی ہے ابھی جائیے نیٹ پر نیٹ کا زمانہ ہے ابھی نیٹ واضح کیجئے ملاد النبی لکھیں اس بندے کا نام لکھیں تاری جمیل کا مزید آئیشہ کا نام لائے پوری تقریر کو ڈاؤنلوڈ کریں جو جملہ میں کہہ رہا ہوں اگر وہ نہ ہو عدالت کہیں گے عدالت جہاں کہیں گے جہاں آنے تیار ہوں اس لیے کہ الحمدللہ جن بزرگوں کے قدموں میں ہم بیٹھتے ہیں نہ وہ ہمیں بے غلط بناتے ہیں نہ ہمیں جھوٹا بناتے ہیں پہلے نبیوں پر کتابیں آئیں وہ آسمانی کتابیں تھیں اللہ کا کلام نہ تھا یہ فرق ہے قرآن میں اور پہلی کتابوں کا فرق ہے بہت خوبصورت فرق ہے ان تورات آسمانی کتاب ہے اللہ کا کلام نہیں ہے زبور آسمانی کتاب ہے اللہ کا کلام نہیں ہے انجیل آسمانی کتاب ہے اللہ کا کلام نہیں ہے صحیحے ڈرس اور چھوٹے پمپلٹ کتابیں چھوٹی کتابیں وہ آسمان کی کتابیں ہیں وہ اللہ کا کلام نہیں ہیں سمجھ رہے آپ میری باہت کہتا ہے توریت اللہ کی کتاب نہیں زبور اللہ کی کتاب نہیں انجیل اللہ کی کتاب نہیں پھر آگے چل کر میں نے سنا کہ شاید کوئی الگ بات ہو کہتا نہیں قرآن اللہ کی کتاب ہے اگر یہ اللہ کی کتاب ہوتی تو اس میں رد و بطل کیوں ہوتا ایک سنے سنو اور کہتا ہے کہ ہر جملہ کہتا ہے رسول اللہ لیٹے ہوئے ہیں اور آپ کی ناف نظر آ رہی ہے امام حسن کھیلتے ہوئے آئے دیکھا کہ نانا کی ناف کا سراخ ہے یہ جملہ اس کے ریکارڈ کھنیے نانا کی ناف کا سراخ نظر آیا امام حسن نے وہین سے پشاپ کی دھار ماری امام حسن نے وہین سے پشاپ کی دھار ماری کس نے بولا یہ جملہ تاری جمیل نے اب سوئے ویس آنکھ لگے کبھی کبھی آپ چادر ایک چادر اوپر ایک تحمد نیچے آپ چادر اوپر لیے سو رہے تھے پرتہ نہیں چادر اوپر سے ہٹ گئی حسن آئے چھوٹے بچے اور دوڑتے دوڑتے اگر اپنے نانا کے پیٹ پہ چڑ گا آگے ناف نظر آیا تو بچے کو یوں نظر جیسے یہ سراخ ہے اس نے وہیں دھار ماری پیشاب کی وہیں دھار ماری پیشاب کی اور یہ پیشاب کی دھار ماری تو آپ کی آنکھ لیں تو آپ چھپ کر کے لٹے رہے ہوئے یہ کانفرنس تجھے ایلٹی میٹم دے رہی ہے تو نائنٹ ٹو نائنٹی فائی سی کی بات کرتا ہے اس سے آگے بھی ہم جانے کے لئے تیار ہے کیا سنیو نکلو گے انشاءاللہ پورے پاکستان میں نکلو گے انتظامیہ سے ہم کہتے ہیں کہ اس کی خبر لے اور ایسے شخص کی تقریر کو پینڈ کروائیں کیونکہ 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 ایسی تقریر ہیں جو ملک میں فساد پیدا کریں میں کہتا ہوں تبلیغیوں آج تم نے حضرت ابراہیم کو بڑھا کہا موسیٰ بھاگا تم نے یہ کہا تم نے کہا امام حسن نے نانا کے پیٹ پر پشاپ کی دھار ماری تم نے کہا حسین پاگل تھا مازاللہ تم نے کہا اللہ بھی ہستا ہوگا تم نے کہا ہمارے وہاں نکائیوں ہوتی ہے جس طرح جائمر کہتا ہے آج جان دے جان دے جان دے آن دے آن دے آن دے آن دے ہمارے علاقے کا لڑکا شوٹی عمر میں بسوں پر نوکری لگیا وہ بسوں پر صفائی کرنا کلینڈری کرنا اور وہ ڈرائیور کے ساتھ ہیل پر وہ لگ گیا تو ان کا کام ہوتا ہے عام طور پر گاڑی کا ٹکٹیں وغیرہ اور گاڑی کو صاف کرنا پھر گاڑی کو کہیں آگے پیشے کرنا ریورس کرنا تو اسطاد جی آن دے ہو اسطاد جی جان دے ہو یہ ان کا محاورہ بن جاتا ہے آن دے ہو جی آن دے ہو آن دے ہو جان دے ہو جی جان دے ہو یہ محاورہ بن جاتا ہے اس کا نکاح ہونے لگا تو مولی صاحب نے کہا بھائی فلانے دی دی پانچ سا روپے مار دے تیرے نکاح دیتی تو قبول کیتی آن دے ہو تو اس کا بھائی بیٹھا تھا اس کا بھائی بیٹھا تھا تو اس کو کون ہی ماری تو کہنے لگا جی جان دے ہو پھر اس کو کون ہی ماری تو اس بچارے کو جیسے اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میں نے کیا کہنا ہے تو اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہنا کہ اچھا جی جی میں سارے اندھی صلاح ہوئے تو پھر مولی صاحب آ کہنا انہیں سارے اندھی صلاح نہیں تو آخ میں قبول کیتا تو بچہ تو آخ میں قبول کیتا تم نے کہا کہ حضرت عائشہ نبی کی صحابت میں رہ کر نہیں بدری انتظامیہ ان کتوں کو لگام دے اور انتظامیں بپھرے نہیں نبی پلو چرس اینی کے بستر سے پکڑی گئی پریشانی کے ضرورت نہیں تمہیں ٹھوکنے کے لیے فوجیوں کو مارنے کے لیے وردیوں میں تمہیں مارنے کے لیے پلاننگ رائیون میں ہی ہوتی ہے یہ وہ لوگ ہیں جو مصطفیٰ کے آل و اولاد کے نہیں وہ تمہارے کہاں ہو سکتے ہیں جو مصطفیٰ کے غلاب ہیں وہ پاکستان کے بھی عاشق ہیں تمہاری وردیوں سے بھی پیار کرنے والے